بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو میں امید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ کو ہمیشہ خوش رکھیں اردہ کی باریاں اور تقلیفوں سے بچائیں تو آپ سب کو جمعہ مبارک اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ تھا جس کو ہم لوگوں نے یہ بنایا تھا اچھا اثر ہوں گا تھا کہ میری امی گئی ہوئی تھی میرے قزن کی طبعیت کو دیکھنے اس لیے میں نے ویڈیو کوئی شیوٹ نہیں کری اور کیونکہ نا پھر بہت دیر ہو جاتی مجھے ویڈیو شیوٹ کرنے میں کافی ٹائم ہو گیا تھا اور اکیلے میں کام نہیں کر سکتی تو اس نے میں پاکوڑے وغیرہ بنانے بٹ گئی تھی شربت وغیرہ بنانے فروٹ چٹ وغیرہ میں نے بنائی تھی اور یہاں پر ہمیں چنے بنا رہی تھی تو چنے بنانے کیلئے بوائل چنے تھے ان کو گرم کر لیا تھا اس کے اندر بوائل آلو دالے اس کے بعد پیاس تھی مارٹر پسی ہوئی لال مرچے نمک اور چار پسالہ دال کر اور ہڑی مرچے بھی اس کے اندر وہ دال کر بس ہم نے بنا رہی تھی سات میں بھائی جلیبیاں لے آیا تھا کیونکہ بس اس کو اچھا رکھتا ہے باہر کا اور آج کا ڈاک بہت زیادہ چھوٹو سا ہے تو کیونکہ میں نے زیادہ کوئی ویڈیو فکرہ شوٹ نہیں کری نہ سہری میں بھی میری بہت زیادہ سر میں بہت درد تھا اس لئے میں نے ویڈیو نہیں شوٹ کری اور میں نے ویسے بھی کیونکہ رات میں ہم نے مٹر شاول کھائی تھی اور میں نے ویسے بھی کچھ نہیں کھانا تھا میرے پیٹ بھرہ ہوا تھا کچھ ہی بہت آرہی تھی اس لئے میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کیا بس یہاں پر ہم لوگ پکوڑے وغیرہ میں نے پکوڑے بنائے تھے پیاس کے جو میرے فیوریٹ ہیں پکوڑے پیاس کے پکوڑے میرے بہت زیادہ پسند ہیں اور میں اس کے اندر کوئی لال کوئی ہری مرچے ہیں یا کچھ بھی نہیں تالتی صرف سالٹ ہوتا ہے زیرا ہوتا ہے موک ہوتا ہے اور کٹی ہوئی لال مرچے ہیں پسی ہوئی لال مرچے ہوتی ہیں دونوں میں سے کوئی بھی بس اب ان کو فرائے کر لیں گے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں پہلے میں جتنے برے پکوڑے بنانا آتے تھے جب آپ نے فرٹ میرے بلوگز دیکھے تھے لیکن اب پاپا کو اتنے زیادہ اچھے لگے میں پکوڑے پاپا کہتے ہیں اب ایسے پکوڑے بنانے گا جیسے ممی کو کہتے ہیں کہ جیسے پکوڑے بنانے گا جیسے مناحل بنا دی ہے وہ جی کافی اچھا لگے سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی کہ شاید میں اچھے بنانے لگ گئی تو تقریباً تین چار برطابر ٹرائر کرنے کے بعد میں نے اچھے پکوڑے بنائے مرنہ تو مجھ سے پکوڑے بننے ہی نہیں رہے تھے اور آلو کے بھی میں نے پکوڑے بنائے تھے اور بس ہم لوگوں نے آج افتاری میں بس یہی کچھ بنایا تھا تو آپ لوگ بتائیں گا کومنٹ میں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنے افتاری کی اور کیا کیا جمعہ والے دن سپیشل کیا میرے کزن کی طب ہے ٹھیک نہیں تھی اس میں ہم نے فرائیڈے میں کچھ بھی سپیشل نہیں کیا ہاں فروٹ چائٹ بنائی تھی اس میں امروط امروط سے اور کیلے اور کافی سارے فروٹ سے بس ہوئی تھے اور بس چلیں اور جلیبیاں مگر رہتیں کچھ بس یہی چیزیں ساتھ خجو رہے تھیں دہی بڑے بھی ہم لوگوں نے نہیں بنائے کیونکہ میں نے دہی نہیں جوایا ابھی تک کیونکہ اتنے سارا کام ہوتے ہیں اور میں دہی جمع نہ بھولی گئی تھی اور بس آج میں دہی بھی جمعوں گی اور ساتھ میں ہماری فیوریٹ کولڈرن ایپل صدرہ میری فیوریٹ اور ہماری پوری فیملی کی فیوریٹ ہے ایپل صدرہ اور تقریباً میرے دہیال والی شاید نے بھی سب کی فیوریٹ ہے اور ایک دفعہ ہم لوگ پرنگ گئے ہوئے تھے تایا گئے وہاں پر پتا چلا کہ سب کی فیوریٹ ہے تو پاپا کی بھی فیوریٹ ہے اور میری چاچوں کی بھی فیوریٹ ہے یہ تایا ہوں کی بھی تو بس اب ہم یہاں پر اپنی شیٹ لگائیں گے اور بس اب سب دسہ خان لگائیں گے اور امی بتا امی کیا کر رہی ہے ابھی آپ ابھی میں پکوڑے بنا رہی ہوں تاکر ٹائم ہونے والا ہے اور بس ابھی میں اس کے دور نیکسٹ ویلوگ شوٹ کروں گی یہ میں نے ابھی ویلوگ بنایا سارٹکے کیونکہ آج ٹائم ہی نہیں تھا بس مسروفیت کو زیادہ ہی ہو گئی ہے آج شب میں بہت در تھا پورا دن میں سوتی رہی ہوں تقریباً ہاں نا امی بس پر پڑھایا وگرہ بچے وگرہ آگئے بچے وگرہ آگئے تھے دو بچے تین بڑے سے ہاں پورا دن اور کچھ ابھی سوسی والے دن چل رہا ہے شاید بیکنس ہو رہی ہے ان لوگوں کو مجھے تھا نہیں خیر ان لوگوں کو ہو رہی ہے اور یہاں پر ہمارے پیرٹ بھی آ جاتا ہے اور یہ مجھ سے میرا پیرٹ اتنا زیادہ ناراض تھا بس کبھی کبھی بھی ناراض جاتا ہے اور ہمارے گھر بھی ہے ہاں میں گئی ہوئی تھی میں اپنے خارج کے گھر گئی تھی وہ مجھ سے ناراض تھا مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا تھا اتنی مشکلوں سے میں نے اس کو منایا آپ اینڈ میں اپنے کلک دیکھیں گے مو مانتا ہی نہیں اس کو بولو بلی بلی کرتے رو وہ سنتا ہی نہیں ہے ملکل ایسا تھا اس آواز ہی نہیں دے رہا ہے کوئی مو موڑ کے بڑھ جاتا ہے ہاں مو ہی موڑ کے بڑھ جاتا ہے وہ موڑ کے بڑھ جاتا ہے موڑ کے بڑھ جاتا ہے اس کی مطلب جو سماغ کیس کی حرکتیں ہوتی ہیں بہت کیوٹ ہے سبیہ ہے ہمارا بھی ہمارا بھی اور یہاں پر امی میرا ڈوبٹہ بنا دی تھی اور یہاں پر امی کے گلے شکوی ختم ہی گورتے گئی تھی ایک تو اتنی مہرے سے میں تمہارا ڈوبٹہ بنا دی پورا دین آپ یقین کریں گے میں افطار کے بعد میں سہری کے سہری کے پانچ بجے سے میں مجھے آٹھ بج گئی تھے اس کے با 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 جب ہی تھوڑا سا کام رہ گیا تھا مجھے کہیں جانا تھا میں کیلئی ہو بنائی تھوڑا سا یہ کام کر لو تو اتنا مو بنا رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہی نہیں کر رہی اس کو یہاں خوش ہوتی ہے بچیاں میں نے کہا چل میں خوش تھی ابھی بیٹی کیا چاہتی ہے اچھا مجھے سمجھ دیا تھا ہمی بیٹی کیا چاہتی ہیں کیا کرو کیس طرح ریکشن زوم کہتی ہیں ہمیں اچھا لگ رہا ہے پیارا لگ رہا ہے میرے بیٹی کو سرپریز دیا اور میری بیٹی تو ایسی ہو رہی ہے کہ مجھے مجھے سرپریز کر دیا نہیں نہیں میں نے پورے باتے پر ستارے لگا میں نے پورا دیٹیل سے نہیں دکھایا کیونکہ یہ میرے اید کے کپڑے ہیں اور میں اپنی اید ڈیٹائنگ میں ان کو دکھاؤں گی ابھی نہیں دکھا رہی ہے آپ لوگ میری اید ویڈیو نہیں دیکھیں گے اس لیے نہیں دکھا رہی ہے اس لیے میں نے نہیں دکھایا ابھی تو اب ہم لوگ یہاں پر مٹر چھیل رہے تھے اور بس اب کھانا بنائیں گے مٹر چاوال سمپل ریسیپی دی ہوئی ہے میں نے آپ کے ساتھ کی ریسیپی وغیرے بھی کوئی شوٹ نہیں کی اور میرے پیاراٹ فائنالی مان گیا تھا اور بس اس کو ماننا رہا ہے تربوز کھا کے مانا ہے تربوز کھلایا میں نے اس کو خجور کھلایا جب جا کے مانا ہے اسے وہ مانتا بھی نہیں کھلاو پھلاو تو جب جا کے کچھ مانتا ہے تربوز کا فیورٹ ہے بہت زیادہ اور موٹھے کھجور ہیں تو وہ پاگل ہی جاتا ہے وہ کھاتے ہوئے اور میرے اس کے بعد اس کو کھربوزے کے جو بیچ ہوتے ہیں اندر والی سائٹ جو ہوتے ہیں اس کے زیادہ پسندے ہیں اس کو اور وہ کھا کے مانا ہے تو چلے خیال میں خیال لگے گا میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ